اور تیجہ سوی آدم کا آپ سب بودھن شروع ہوگی ازرہ سن لیتے ہیں لیے چلتا ہوں پھر سراملی لامنہ ہمارے انڈیا آلائنس کے سبھی ہمارے نیتا گن کارکرتا گن پدادکاری گن ڈلی پنجاب پیہار سے آئے ہوئے سبھی ہمارے ابیوابک بزرگ ماتائیں بہنیں اور نوجوان یواز ساتھی آپ سب کا اسرائیلی میں ہم سواگت کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا بھینندن کرتے ہیں یہ ڈلی کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آندھی کے طرح آئے تھے اسی طرح تفان کے طرح چلے جائیں گے پہلا ریلی ہم لوگوں نے پٹا میں کیا دوسرا بومبے میں کیا اور تیسرا آج جو ہے ڈلی میں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جنتہ کا ساتھ آرشیروات مل رہا ہے آج ہم سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں دیش کے لوگتنطر دیش کے سنویدھان دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ ملے آپ کا آرشیروات ملے اور آپ کا پیار ملے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں آپ کی بات چار سو پار ان کا موں ہے کچھ بھی بولیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے جنتہ ہی مالک ہے آپ مالک ہیں اور آپ کو تیہ کرنا ہے کہ دیش کے ساشن میں کون بیٹھے گا کام کرے گا آج یہاں ڈلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ٹارگٹ سکس کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی EVM سیٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے وہ بتانے آ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکس کا دھرم بنتا ہے کرتو بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بیڑوزگاری ہے مہنگائی ہے گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکلی دیا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا مہدی جی نے کوئی نوکلی نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹ آئیز کر دیا اور ہم لوگوں نے بیہار میں جب کانگریس لیفٹ انڈیا آلائنس کی سرکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاکھ نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا آج کسان تباہ ہے یوں آپ پریشان ہے لیکن کسانوں سے مہدی جی کو ملنے کا سمیہ نہیں ہے مہدی جی ملتے تو پریانکہ چوپرا سے ملیں گے کسانوں سے نہیں ملیں گے اکشہ کمار کو انٹریویو دیتے تھے پچھلے چناؤں میں ایک بار بل گیٹس کو بلا کر انٹریویو دینے کا کام کر رہے لیکن کسانوں کی سمسیا کیسے حل ہوگی یہ نہیں بتا رہے کسانوں سے انہوں نے پچھلے چناؤں میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا آئے گھگنا کریں گے آج کسانوں پاڑ مہدی جی نے تلوار چلانے کا کام کیا ہے جو ہمارے انداتا ہے اس لئے آپ سب لوگ چب لوگ ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب موڈی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اور اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جی جاؤں پر میرے پھتا کے جترے سمبندھی تھے سب پر کیس پر قدمہ کیا ابھی بیہار چلے جائیے کئی ہمارے نیتاؤں پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی جگہ ایٹی کا ریپ چل رہا ہے آئیٹی کا ریپ چل رہا ہے لیکن ہم لوگ گھبرانے والے لوگ نہیں آج دیش میں جس حساب سے ہیمن سورین جی کو اور ارون کے جیوال کو گرفتار کرنے کا کام ان بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دے کہ ان کے گیدر بھبکی سے ہم لوگ درنے والے رہی ہیں ہم لوگ سنگرش کرنے والے لوگ ہیں اور پنجرے میں تو شیر ہی کو کیا جاتا ہے سب لوگ شیر ہیں آپ لوگوں نے طاقت دیا ہے آپ کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں کانچ راج آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب جب کانچ کو کسی سے تکلیف ہوتی تھی در لگتا تھا تب تب جیل میں لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن جیل جانے سے یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہ تیرے لوگوں کو جیل بھیجوگے لیکن جب جنتا جب جواب دے گی جب ووٹ کا چوٹ دیجئے گا تو موڈی جی ہاتھ ملنے کا کام کریں گے ستہ سے بدخل ہو جائیں گے اس لئے یہ اپنی طاقت کو پہچھا دیے گا سب لوگ چناہوں کے سمیں آپ سب لوگ بول کیجئے گا ووٹ دیجئے گا لوگوں کو بھی ووٹ دلانے کا کام کیجئے گا بی جے پی کے لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ لوگ یوڈیا کو بھی چینی بنا رہتے ہیں یہ لوگ گوبر کو بھی حلوہ دے کر کے پڑوز دیتے ہیں یہ لوگ آنکھ پھوڑ کر کے چشمہ دے دیں گے اب پھر بولیں گے دیکھو ہم نے چشمہ دیا یہ جھوٹی پارٹی ہے اس لئے ان پر بشواس مک کیجئے گا موڈی جی کہتے ہیں کہ ان کا گارنٹی مجبوط گارنٹی ہے گارنٹی کی بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں موڈی جی کی گارنٹی ویسی گارنٹی ہے جیسے چائنیز مال ہوتا ہے دو چار بار استعمال کرو گے اور وہ گارنٹی جو ہے ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو جب تک چناؤ ہے تب تک ہی موڈی جی کی گارنٹی ہے باقی کچھ نہیں دو کرو روزگار کا کیا ہوا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا کیا ہوا یہ جواب نہیں دینے والے لیکن ہمیشہ جو ہے پروپگینڈا چلالے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کو سودھان رہنا پڑے گا ان کے جھوٹ پہ آپ لوگ وشواس مت کیجے گا اور ہم سب لوگوں نے آج تشویر دیکھا آج تشویر کیا دیکھا کہ آج مہا مہیم راشپتی جی اڈوانی جی کو بھاڑت رکھلے دے کر کے سممانت کر رہی تھی موڈی جی اڈوانی جی کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں راشپتی کھڑا ہو کر کے سممانت کر رہی ہیں لیکن موڈی جی کھڑا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تشویر دیکھی کہ راشپتی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں موڈی جی آگے آگے چل رہے ہیں یہ ہم آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سنویدھان پر کوئی وشواس نہیں ہے یہ لوگ ناک پوریا کانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں آر ایس ایس کے اجنڈے کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اس لئے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک آنکرہ ہم ضرور بتانا چاہیں گے دیش میں انٹرناشنل لیبر اورگنیزیشن نے سروے کیا ہے اس میں آنکرے ہیں کہ آج دیش میں بیروزگاروں میں سے 83 فیصدی یوہ ہے پرہل کے یوہوں میں بیروزگاری لگ بگ 65 فیصدی ہے گرامین چیتروں میں صرف سترہ ساڑھے سترہ پرتشد یوہوں کے پاس ہی کام ہے یعنی بھارت کی آتماں گاؤں میں 82 فیصدی یوہ آج بیروزگار ہیں اور موضی جی اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا آپ ایک بار وشواس کیجے گا اگر انڈیا سرکار کی علاج کی سرکار بنتی ہے تو نوجوانوں کو ہم لوگ ناکری دینے کا کام کریں گے بیروزگاری کو دور کریں گے اور جاتے جاتے بہت سارے نیتاؤں کو بولنا ہے لیکن ایک انت ہم کریں گے ایک گانے کے ساتھ اور آپ لوگوں نے گووینڈا کا فلم کا ایک گارہ سنا ہوگا کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موضی جی تم ایسا کرو گے روز روز موضی جی تم ایسا کرو گے جنت جو روٹ گئی تو ہاتھ ملو گے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد آپ سب لوگوں کا شراط ملے اور ہم سب ہی لوگوں کووینڈا کے گانے کے ساتھ تیجسوی آدب نے اپنے بھاشن کا سماپن کیا یہ کہتے ہوئے کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو یہی نہیں جب تیجسوی آدب کا یہ سمبودھن چل رہا تھا اس دوران کنش تک سے پردان منطری موضی کی تلنا کر دی تیجسوی آدب نے یہ کہتے ہوئے کہ کنش کو جب جب ڈڑ لگتا تھا تو لوگوں کو وہ سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا کرتا تھا تو یہ جو ریلی ہے یہ جاری ہے کبھی ابھی اور کئی نتاؤں کا سمبودھن ہونا ہے وہاں بھی ہم آپ کو لیے چلیں گے اور مہا بھارت ایکسپریس کا جو یہ سفر ہے یہ بھی لگاتار جاری ہے